جیسے جیسے میری عمر بڑھتی گئی مجھے سمجھ آتی گئی کہ میں تین ہزار کی گھڑی پہنوں یا تین لاکھ کی دونوں وقت ایک سا بتائیں گی میرے پاس تین ہزار کا بیگ ہو یا تین لاکھ کا اس کے اندر کی چیزیں نہیں بدلیں گی میں تین سو سکوائر فوٹ کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہوں یا تین ہزار گس کے ایک بنگلے میں تنہائی کا احساس نا وہ ایک سا ہوگا آخر میں مجھے پتا چلا کہ اگر میں بزنس کلاس میں سفر کروں یا ایکنومی کلاس میں میں اپنی منزل پر اسی وقت پہنچو گا فرانس کے ایک میمور آف پارلیمنٹ کہتے ہیں برینڈڈ چیزیں مارکٹنگ کی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہوتی ہیں جن کا مقصد تو امیروں سے پیسہ نکلوانا ہوتا ہے مگر غریب اس سے بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں کیا یہ ضروری ہے کہ میں آئی فون اٹھا کر پھروں تاکہ لوگ مجھے ذہین اور سمجھتار مانیں کیا یہ ضروری ہے کہ میں روزانہ میک یا کیف سیکھاؤں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں کنجوس ہوں کیا یہ ضروری ہے کہ میں روزانہ دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ڈاؤن ٹاؤن کیفے یا کیفے کافی ڈے جیسی مہنگی دکانوں پر کروں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں خاندانی رئیس ہوں کیا یہ ضروری ہے کہ ایڈیڈاز یا نائک کے کپڑے پہن کر میں جنٹل مین کہلائے جاؤں کیا یہ ضروری ہے کہ جسٹن بیبر یا ریحانہ کو سنو تو ثابت کر سکوں کہ میں ترخی آفتہ ہو چکا ہوں نہیں یار میرے کپڑے عام دکانوں سے خریدے ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ کسی ٹھرے پر بھی بیٹھ جاتا ہوں پھوک لگے تو کسی ٹھیلے سے لے کر کھانا کھاتا ہوں اپنی سیدھی سادھی زبان بولتا ہوں چاہوں تو وہ سب کچھ کر سکتا ہوں جو میں نے اوپر کہا لیکن میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جو میری ایدیداز سے خریدی گئی ایک شرٹ کی خیمت میں پورے ہفتے کا راشن لے سکتے ہیں میں نے ایسے خاندان دیکھے ہیں جو میرے ایک میک برگر کے خیمت میں سارے گھر کا کھانا بنا سکتے ہیں میں نے یہاں سے راز پایا میں نے یہاں سے راز پایا کہ پیسے سب کچھ نہیں ہوتے جو لوگ کسی کے آوٹر لوگ سے ان کی خیمت لگاتے ہیں وہ فوراں اپنا علاج کرنا ہے انسان کی اصل خیمت نا اس کا اخلاق اس کا ملنا جلنا اس کی بات کرنے کا طریقہ اس کا ایٹیٹیوڈ اس کی ہمدردی اور بھائی چاہ رہا ہے نہ کہ یہ کہ وہ کیسا دیکھتا ہے یا وہ بات کیسی کرتا ہے یا اسے انگریزی بولنی آتی ہے یا نہیں بہت سے لوگ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے ہاو ٹو ڈیولپ پوزیٹیوڈ اٹیٹیوڈ تو یہ جو باتیں میں نے کہی ہیں یہ وہ سب ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو ایک پوزیٹیوڈ اٹیٹیوڈ بیلڈ کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں اب اگر تمہیں اٹیٹیوڈ کے بارے میں اور بھی کچھ جاننا ہے تو کچھ لنکس میں نے ڈسکرپشن میں دے رکھی ہیں ان پر کلک کر کے تم وہ بکس خرید سکتے ہو یہ تمہارا خود کے فیوچر کے لیے ایک چھوٹا سا انویسمنٹ ہوگا اور چاہو تو مجھے انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہو جہاں میں اچھی اچھی لائنز اور کوٹس ڈیلی پوزٹ کرتا ہوں شکریہ شکریہ شکریہ